دوستو میں پہ بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم گھر پہ اپنی باڈی کیسے بنائیں ہمارے پاس دو ڈمبل ہے اس سے ہم اپنی باڈی کیسے بنائیں تو دوستو آج میں آپ کو ہوم ورکاوٹ ہوتا ہوں گا جس میں صرف دو ڈمبل چاہیے ہوں گے اگر آپ کے پاس ڈمبل نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے تب بھی آپ کوئی ہیوی چیز لے سکتے ہیں کوئی بیگ لے سکتے ہیں دو یا کوئی دو اینٹ لے سکتے ہیں پہ اگر ڈمبل ہیں تو زیادہ اچھا ہے اگر آپ کے پاس ڈمبل نہیں ہے آپ منگا سکتے ہو تو آپ صرف تین پیر منگا لو دو پانچ کے دو ساڑھ 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 کے اور دو دس دس کے تو یہ ڈمبل بھی کافی ہیں گھر پہ ہوم ورکاوٹ کرنے کے لیے تو چلیے دوستو آب ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے میں بتاتا ہوں ہوم ورکاوٹ دوستو اس میں بھی ہم الگ الگ دن ورکاوٹ کریں گے منڈے سے لے کے سیٹرڈے تک کا ورکاوٹ پلان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ورکاوٹ جس میں ہم چھ دن ورکاوٹ کریں گے اور ایک دن ورکاوٹ کریں گے جس میں ہم منڈے کو کریں گے چیسٹ ٹیوزڈے کو بیک ویڈنسڈے کو بائسپس اور کارڈیو ہرزڈے کو ٹائسپس اور ریپس فرائیڈے کو شولڈر سیٹرڈے کو لیکس اور سنڈے کو کریں گے ریسٹ تو یہ ہے ہمارا ورکاوٹ پلان تو چلیے شروع کرتے ہیں ورکاوٹ جس میں منڈے کو کریں گے چیسٹ ایکسرائز نمبر ون نورمل پش اپ اس میں اپنے ہار شولڈر ویسے تھوڑا باہر رکھ کے پش اپ لگائیں اسے میڈل چیسٹ تیجی سے گین ہوتی ہے اس کے تین سے چار سٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہ سے پندہ ریپیٹیشن تک لگائیں ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈمنٹ کا رسٹ ایکسرائز نمبر دو ایکسرائز نمبر 3 ڈمبل فلائی اس میں زمین پر لیٹ کر اس طرح ڈمبل فلائی لگائیں اس سے چیسٹ تیجی سے چوڑی ہوتی ہے اس کے بھی تین سے چار سٹ لگائیں ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈمنٹ کا رسٹ ایکسرائز نمبر 4 انکلائن پش اپ اس میں اپنے ہاتھ کسی بینچ پر رکھ کے پش اپ لگائیں اس سے لوہر چیسٹ بنتی ہے اس کے بھی تین سے چار سٹ لگائیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈ منٹ کا رسٹ ضرور لیں ایکسائز نمبر 5 ڈمبل پول آور آن فلوٹ اس میں نیچے لیٹ کر اس طرح ڈمبل پیچھے لے جائیں پھر چیسٹ کے اوپر تک لائیں یہ یاد رہے کہ ڈمبل پیچھے لے کر جائیں تو چیسٹ کو اچھے سے کھیچیں پیچھے چیسٹ کو سچیچ کریں اوپر ڈمبل لائیں تو چیسٹ کو اچھے سے سکویز کریں اسے چیسٹ شیپ میں آتی ہے اس کے بھی تین سے چیسٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہ سے پندہ رپ نکالیں اور ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈ منٹ کا رسٹ ضرور لیں ایکسائز نمبر 6 ڈمبل سکوپ اس میں اس طرح ڈمبل کو اوپر لے کر جائیں چیسٹ کو سکویز کریں اور پھر واپس لے کر آئیں اس کے بھی تین سے چیسٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہ سے پندہ رپ نکالیں اور ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈ منٹ کا رسٹ ضرور لیں تو فرنڈز یہیں پر منڈے مطلب چیسٹ کا ورکاوٹ ختم ہوتا ہے آپ ٹیوزڈے کو کریں گے بیک ایکسیس نمبر وان پولپ اس کے لئے پارک جا سکتے ہیں یا گھر پر ہی پولپ بارگ لگا سکتے ہیں اس سے بیک ٹیجی سے چوڑی ہوتی ہے اگر آپ سے پولپ نہیں لگتی تو ایک لگائیں دو لگائیں پر لگائیں ضرور ویسے پولپ کیسے لگائیں اس پر ویڈیو بنی ہے جس میں سٹیپ با سٹیپ بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک ہفتے میں پولپ لگانا سیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنکہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی تین سے چار سٹ لگائیں ہر سٹ میں جتنے رپ نکال سکتے ہیں نکالیں اور ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ میڈ کا رسٹ ضرور لیں ایکسیس نمبر 2 اس میں اس طرح دونوں ہاتھوں میں ڈمبل ہے اس طرح ڈمبل کو پیچھے لے کر جائیں بیک کو سکیز کریں اور پھر واپس نیچے لے کر آئیں تو بیک کو اچھے سے سٹیج کریں اس سے بھی بیک تیجی سے چوڑی ہوتی ہے اس کے بھی تین سے چار سٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہ سے پندیان رپ نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ میڈ کا رسٹ ضرور لیں ایکسیس نمبر 3 بیک ایکسٹینشن اس میں اس طرح ٹوول لے کر نیچے لے جائیں اور ٹوول کے دونوں سیروں کو کھیچ کر اچھے سے ٹائٹ پکڑ کے رکھیں پھر چیز کے پاس لائیں پیچھے بیک کو سکیز کریں آگے لے کر جائیں تو بیک کو اچھے سے سٹیج کریں ٹوول کو ٹائٹ کھیچ کر ہی پکڑیں یہ یاد رہے اس سے بیک میں اچھے کٹنگ آتی ہے اس کے بھی تین سے چار سٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہ سے پندیان رپ لگائیں ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ میڈ کا رسٹ ضرور لیں ایکسٹینشن نمبر 4 ون نام ڈمبل لو اس میں بھی ڈمبل اینٹ یا کوئی بھی ہیوی چیز لے کر اس طرح بینچ کا یا کسی بھی چیز کا سپورٹ لے کر لگا سکتے ہیں بس جب ڈمبل نیچے لے کر جائیں تو لائٹ مسل کو اچھے سے سٹیج کریں اور اوپر اچھے سے سکویز کریں اس کے بھی تین سے چار سٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہ سے پندیان رپ نکالیں اور ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ میڈ کا رسٹ ضرور لیں ایکسٹینشن نمبر 5 ڈمبل ڈیڈ لیفٹ اس میں اس طرح ڈمبل لے کر ڈیڈ لیفٹ لگائیں اس کے بھی تین سے چار سٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہ سے پندیان رپ نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ میڈ کا رسٹ ضرور لیں ایکسٹینشن نمبر 6 سوپر مین دوستو یہ بھی بہت اچھی ایکسٹینشن ہے یہ ایکسٹینشن لاسٹ میں اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ جو آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے یہ ایکسٹینشن کرنے سے آپ کے مسلز رپیر ہو جائیں گے مسلز اچھی طرح ریلاکس ہو جائیں گے اور مسلز سٹیک بھی ہو جائیں گے کیونکہ ورک آؤٹ کے بعد بھی جو ہے مسلز کو سٹیچ کرنا بہت ضروری ہے مسلز کو ریلاکس کرنا بھی بہت ضروری ہے تو اسی طرح یہ آپ 5 سے 7 منتق ایکسٹینشن کریں رک رک کے اس میں اس طرح آپ نے اُلٹا لیٹنا ہے ہاتھوں کو پیروں کو اٹھانا ہے تو آپ اسے 10 سے 15 بار ایسے کر سکتے ہیں جب اوپا جائیں تو ایک سیکنڈ ہولڈ ضرور ہو تو ونٹ سے ہی پہ بیک کا ورک آؤٹ بھی ختم ہوتا ہے اب ہم ویڈنس دے کو کریں گے بائسپس ورک آؤٹ اینٹ کارڈو ایکسٹینشن نمبر ون ڈمبل کل اس میں بھی ڈمبل اینٹ یا کوئی بھی ہیوی چیز لستعمال کر سکتے ہیں اس کے بھی 3 سے 4 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے 15 رپ نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈ منٹ کا رسٹ زو لیں ایکسٹینشن نمبر دو ہیمر کھول اس میں اس طرح نیوٹرل گیپ میں ڈمبل پکڑ کر ہیمر کھول لگائیں یہ آؤٹر بائسپس کے لئے بہت اچھی ایکسٹینشن ہے اس کے بھی 3 سے 4 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے 15 رپ لگائیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈ منٹ کا رسٹ زو لیں ایکسٹینشن نمبر 3 ڈمبل سٹریٹ کھول یہ بھی ڈمبل کھول کی طرح ہے بس اس میں اس طرح ڈمبل چپکا کر رکھیں اس کے بھی 3 سے 4 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے 15 رپ نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈ منٹ کا رسٹ لے سکتے ہیں ایکسٹینشن نمبر 4 ریورس کھول اس میں اس طرح ڈمبل کو ریورس گریپ میں پکڑ کر دمبل کھول لگائیں اس کے بھی 3 سے 4 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے 15 رپ نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈ منٹ کا رسٹ لے سکتے ہیں ایکسٹینشن نمبر 5 کنسٹریشن کھول اس میں اس طرح بیٹ کا تھائی کے پاس ڈمبل لگ کر کنسنٹریشن کل لگائیں اس سے بائسپس کا انڈا تیجی سے نکلتا ہے اس کے بھی تین سے چاہ سٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہن سے پندہ نپ نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈمنٹ کا رسٹ ایکسے نمبر سیکس رسٹ کل اس میں اس طرح ڈمبل کو کلائی کے سارے اوپر نیچے کریں اس سے فور آمز موٹے بنتے ہیں اس کے بھی تین سے چاہ سٹ لگائیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈمنٹ کا رسٹ لے سکتے ہیں تو فینٹس یہیں پہ بائسپس کا ورکاوٹ ختم ہوتا ہے اس کے بعد کریں گے ہم کارڈیو اس کے لئے آپ دس منٹ باہر پارک میں رننگ کر سکتے ہیں یا دس منٹ رکھ کر برپی لگا سکتے ہیں تو یہیں پہ بائسپس اور کارڈیو ورکاوٹ بھی ختم ہوتا ہے اس کے بعد کریں گے تھرزڈے ٹرائسپس اینڈ ایپس ایکسائز نمبر ون ڈائیمنڈ پوش اپ اس میں اس طرح ڈائیمنڈ شیپ میں ہاتھ رکھ کے پوش اپ لگائیں اس کے تین سے چار سٹ لگائیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈمنٹ کا رسٹ زہو لیں ایکسائز نمبر 2 ڈمبل سکل کرشل اس میں اس طرح نیچے لیٹ کر ڈمبل پیچھے لے کر جائیں پہ واپس لائیں ڈمبل پیچھے لے کر جائیں تو ٹرائسپس مسل کو اچھے سے سٹیچ کریں اور اوپر اچھے سے سویز کریں اس کے بھی تین سے چار سٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہ سے پندر اپ نکالیں اور ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈمنٹ کا رسٹ زہو لیں ایکسائز نمبر 3 سنگل آرم ڈمبل اوور ہرڈ ایکسٹینشن اس میں اس طرح ایک ہاتھ سے ڈمبل اوور ہرڈ ایکسٹینشن لگائیں ڈمبل پیچھے لے کر جائیں تو اچھے طرح ٹرائسپس کو سٹیچ کریں اور اوپر سکویز کریں اس طرح دونوں ہاتھوں سے تین تین سٹ نکالیں ہر سٹ میں بارہ سے پندر اپ نکالیں اور ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈمنٹ کا رسٹ زہو لیں ایکسائز نمبر 4 ڈمبل کیک بیک اس میں اس طرح دمبل پیچھے لے کر جائیں تو ٹرائسپس کو سکویز کریں آگے سٹیچ کریں اس سے ٹرائسپس میں اچھے کٹنگ آتی ہے اس کے بھی تین سے چار سٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہ سے پندر اپ نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈمنٹ کا رسٹ زہو لیں ایکسائز نمبر 5 بینچ ڈیپس اس میں اس طرح بینچ ڈیپس لگائیں اس کے بھی تین سے چار سٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہ سے پندر اپ نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈمنٹ کا رسٹ زہو لیں اب اس کے بعد کریں گے ایپس جس میں پہلی ایکسرسائز ہوگی کرنچیز اس میں اس طرح صرف اپنی چیسٹ اٹھائیں یہ اپر ایپس کے لئے بیسٹ ایکسرسائز ہے اس کے بھی تین سے چار سٹھ لگائیں ہر سٹھ میں بارہ سے پندر اپ نکالیں ہر سٹھ کے بعد ایک سے ڈیڈمنٹ کا رسٹ ضرور لیں ایکسرسائز نمبر ٹو بائسیکل کرنچز اس میں اس طرح کرنچز لگائیں یہ اوبلیس کے لئے بیسٹ ایکسرسائز ہے اس کے بھی تین سے چار سٹھ لگائیں ہر سٹھ میں بارہ سے پندر اپ نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈمنٹ کا رسٹ زہو لیں ایکسرائز نمبر 3 لینگ لیگ ریز اس میں اس طرح نیچے لیٹ کر اپنے پیر اٹھانے ہیں یہ لور اپس کے لیے بہت اچھی ایکسرائز ہے اس کے بھی 3 سے 4 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے 15 نپ نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیڈمنٹ کا رسٹ زہو لیں ایکسرائز نمبر 3 اس میں اس طرح پلانک لگائیں اس کے بھی 3 سٹ لگائیں ہر سیٹ میں ایک منٹ تک روکنے کی کوشش کریں تو فرنس یہیں پہ ٹرائس اپس اور اپس کا ورک آؤٹ بھی ختم ہوتا ہے اب کریں گے فرائیڈے کو شولڈہ ورک آؤٹ ایکسائز نمبر ون ڈمبر پریس نیوٹرل گریپ اس میں اس طرح ڈمبر نیوٹرل گریپ میں پکڑ کے ڈمبر پریس لگائیں ڈمبر نیچے لائے تو شولڈر کو اچھے سی سٹیچ کریں وہ اوپر سویز کریں اس کے تین سے چار سیٹ لگائیں ہر سیٹ میں بارہ سے پندر آپ نکالیں ہر سیٹ کے بعد ایک سے ڈیڈمنٹ کا رسٹ زہو لیں ایکسائز نمبر 2 شولڈر پریس اسے آپ بیٹ کر یا کھڑے ہو کر لگا سکتے ہیں اس کے تین سے چار سیٹ لگائیں ہر سیٹ میں بارہ سے پندر آپ نکالیں ہر سیٹ کے بعد ایک سے ڈیڈمنٹ کا رسٹ زہو لیں ایکسائز نمبر 3 ڈمبر سائیڈ ریز اس میں اس طرح ڈمبر سائیڈ ریز لگائیں یہ سائٹ شولڈر کے لئے بہت اچھی ایکسرسائز ہے اس کے بھی تین سے چاہ سٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہ سے پندر اپنے کالیں ہر سٹ کے بعد ایک سی ڈیٹمنٹ کا رسٹ لیں ایکسرسائز نمبر فور دمبر فرنٹ ریز اس سے فرنٹ شولڈر تیجی سے گین ہوتے ہیں اس کے بھی تین سے چاہ سٹ لگائیں ہر سٹ میں بارہ سے پندر اپنے کالیں ہر سٹ کے بعد ایک منٹ کا رسٹ لے سکتے ہیں ایکسرسائز نمبر فائیب اس میں اس طرح reverse dumbbell fly لگائیں یہ posterior deltoid کے لئے بہت اچھی exercise ہے اس کے بھی 3 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے پندر اپ نکالیں اور ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ منٹ کا رسٹ ضرور لیں exercise number 6 Arnold press یہ exercise پورے شولڈر کے لئے اچھی ہے front shoulder, side shoulder پورے شولڈر مطلب shape میں آتے ہیں اس کے بھی 3 سے 4 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے پندر اپ نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ منٹ کا رسٹ ضرور لیں exercise number 7 dumbbell checks یہ exercise traps کے لئے بہت اچھی ہے traps بڑے بنتے ہیں dumbbell نیچے لائیں تو traps کو اچھے سے stretch کریں اوپر squeeze کریں اس کے بھی 3 سے 4 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے پندر اپ نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ منٹ کا رسٹ ضرور لیں تو فرنس یہیں پہ شولڈر کا ورکاوٹ بھی ختم ہوتا ہے آپ کریں گے سیٹرڈے لیکس کا ورکاوٹ exercise number 1 dumbbell squads اس میں اس طرح dumbbell پکڑ کے squads لگائیں pair shoulder with جتنے ہی کھونیں نیچے وہاں تک جائیں جہاں تک تھا ہی زمین کے پہلال تک آ جائیں وہاں سے واپس اوپر آئیں اس کے 3 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے پندر اپ لگائیں ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ منٹ کا رسٹ دے سکتے ہیں exercise number 2 lunges اس میں اس طرح dumbbell پکڑ کے walking lunges لگائیں اس کے بھی 3 سے 4 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے پندر ریپیٹیشن تک نکالیں ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ منٹ کا رسٹ زو لیں exercise number 3 dumbbell sumo squads اس میں اس طرح dumbbell پکڑ کے squads لگائیں اس squads میں pair wide grip میں کھولیں اس کے 3 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے پندر اپ لگائیں ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ منٹ کا رسٹ زو لیں exercise number 4 split squads اس میں اس طرح پیر کسی اوپر جگہ پر رکھ کر squads لگائیں دونوں پیروں سے ایک ایک کر کے لگائیں اگر dumbbell پکڑ کے نہیں لگتے تو کھالی ہاتھ لگا لیں دیرے دیرے پیکٹس کریں dumbbell پکڑ کے بھی لگ جائے گی اس کے بھی 3 سے 4 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے پندر اپ لگائیں ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ منٹ کا رسٹ زو لیں exercise number 5 calf raise اسے آپ سیڈی پر یا کسی بھی سٹیپر پر کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں اس کے بھی 3 سے 4 سٹ لگائیں ہر سٹ میں 12 سے پندر اپ لگائیں ہر سٹ کے بعد ایک سے ڈیڈ منٹ کا رسٹ زو لیں تو فینز یہیں پہ لیکس کا ورکاوٹ بھی ختم ہوتا ہے اب سنڈے کو کریں گے ہی رسٹ تو دوستو یہ تھا ہوں ورکاوٹ اب آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ گھر پہ دو ڈمبل سے ہی ہم کس طرح سے ورکاوٹ کر سکتے ہیں اور دوستو ورکاوٹ کے ساتھ اگر آپ نے باڈی بنانی ہے تو ڈائٹ بہت ضروری ہے اپنی ڈائٹ میں پروٹین ڈیچ فود رکھو اپنی ڈائٹ میں آپ انڈے رکھ سکتے ہو چکن ڈریس رکھ سکتے ہو دالیں رکھ سکتے ہو کوئی بھی ڈال ہو سکتی ہے راجمہ رکھ سکتے ہو چنیں رکھ سکتے ہو وائٹ چنیں ہوتے ہیں بلیک چکپیز ہوتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہو دوستو دیکھئے بینا پروٹین کے آپ کے مسل کا سائز نہیں بڑھے گا اگر آپ ویپروٹین نہیں لے سکتے ہو کوئی بات نہیں ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں ضرور اڈ کریں آپ دن میں لنچ کر رہے ہیں ڈینر کر رہے ہیں بریک فاسٹ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہو ہر میل میں آپ کے دس سے پندرہ گرام پروٹین ہونا چاہیے وہ کسی بھی چیز سے آئے کوئی بات نہیں ہے دال سے آرہا ہے راجمہ سے آرہا ہے کسی بھی چیز سے آرہا ہے کوئی بات نہیں پر ہر میل میں پندرہ سے بیس گرام پروٹین ہونا بہت ضروری ہے اور دوستو اب ورکاوٹ کے بارے میں پتہ لگ گیا ڈائٹ کے بارے میں پتہ لگ گیا اور دوستو ریسٹ اگر آپ نے مسل کا سائز بڑھانا ہے تو رات کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی اچھی نیند ضرور لیں اس سے کیا ہے کہ آپ کے مسلز ریپیئر ہوں گے ریکاوری اچھی ہوگی مسلز بڑے بنیں گے دوستو یہ تھا ہوم ورکاوٹ تو دوستو یہ تھی ویڈیو ہوم ورکاوٹ پر کی ڈمبل سے ہی گھر پہ ورکاوٹ کیسے کریں بڑی کیسے بنائیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا ملتا ہے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ورکاوٹ کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ جسے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتا ہے اگلی ویڈیو میں بابائی دوستو